اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں مدسر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سبول السلام آج ہم نے علم الصرف والنحو میں سے سوال نمبر 101 سے آج ہمارا سبق ہے تو سوال یہ ہے اذا کان الکلام منفیاں جب کلام منفی ہو وَلَمْ يُزْكَرِ الْمُسْتَسْنَا مِنْهُ وَلَمْ يُزْكَرُ الْمُسْتَسْنَا مِنْهُ اور مُسْتَسْنَا مِنْهُ کو ذکر نہ کیا جائے یا مُسْتَسْنَا مِنْهُ مذکور نہ ہو فَيَقُونُ اِعْرَابُ هُو تو اس صورت میں مُسْتَسْنَا کا اعراب کیا ہوگا حسب موقع تو وہ موقع کے مطابق ہوگا یعنی عامل کے مطابق ہوگا سوال نمبر 102 ہے جَاءَ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدٌ میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے قد نصب المُسْتَسْنَا وجوبا یہاں مُسْتَسْنَا کو نصب دیا گیا وجوبی طور پر لازمی طور پر کیوں لِأَنَّ اِذَا كَانِ الْقَلَامُ مُسْبِتًا مُسْبِتًا کیونکہ یہاں کلام مُسْبِت ہے وَزُكِلَ الْمُسْتَسْنَا مِنْهُ اور مُسْتَسْنَا مِنْهُ مَذْكُور ہے اور آپ لوگوں نے پہلے پڑھا ہے کہ جب کلام مُسْبِت ہو اور مُسْتَسْنَا مِنْهُ بھی مذْكُور ہو تو اس صورت میں مُسْتَسْنَا کو وجوبی طور پر منصوب پڑھیں گے سوال نمبر 103 کی طرف چلتے ہیں اِذَا کَانَ الْقَلَامُ مُسْبِتْ جب کلام مُسْبِتْ ہو وَزُكِلَ الْمُسْتَسْنَا مِنْهُ مُسْتَسْنَا مِنْهُ مَذْكُور ہو فَایَقُونُ اَعْرَابُ غَيْرَةُ تو اس صورت میں غیرہ حروفِ استثناء میں سے ایک غیر بھی ہے تو غیرہ بھی وجوبی طور پر منصوب ہوگا سوال نمبر 104 کی طرف اِذَا کَانَ الْإِسْمُ وَاقِ بَا دَلَا سِيَمَا نَاکِرَةَمْ جَازَفِهِ سَلَاستَ اَوْجُو کہ جب اس کو اسم لَا سِيَمَا کے بعد واقع ہو اور وہ اسم ہو بھی ناکی رہ تو اس میں تین صورتیں پڑھنا جائز ہے تو سوال نمبر 105 میں پھر وہ تین صورتیں بتائی جاتی ہیں یعنی آپ اس کو حالت رفع میں بھی پڑھ سکتے ہو جر میں بھی پڑھ سکتے ہو اور حالتیں نصب میں بھی پڑھ سکتے ہو تو یہ تین حالتیں جائز ہیں کیونکہ اگر ہم اس کو رفع پڑھیں تو مقصد یہ ہوگا کہ یہ مبتدہ معذوف کے لئے خبر ہے اور اگر ہم اس کے اوپر منصوب پڑھیں تو ہم کہیں گے کہ یہ نکرہ مبہم کے لئے تمیز ہے اور اگر ہم اس کو مجرور پڑھیں گے تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ یہ مضافع لے ہے سوال نمبر 106 کی طرف چلتے ہیں جب اسم واقع ہو لا سی یما کے بعد اور اسم ہو ناکرہ تو جازہ فیہی وجہان تو اس میں دو صورتیں جائز ہوں گی یعنی اگر معرفہ ہو تو دو صورتیں جائز ہیں اور اگر ناکرہ ہو تو اس صورت میں تین صورتیں جائز ہیں وہ دو صورتیں یہ ہیں یا تو ہم اس کو رفع پڑھیں گے اور کہیں گے کہ یہ خبر ہے مبتدہ معذوف کے لئے یا پھر ہم اس کے اوپر جر ہی پڑھیں گے کہ یہ مضافع لے ہے اس صورت میں فتح اور نصب جائز نہیں ہے سوال نمبر 107 کی طرف چلتے ہیں اداکان الاسم الواقع بعد اللہ سی یما جب اسم واقع لا سی یما کے بعد جالا فی سلاسہ توجہ یہ وہی سوال ہے جب نقرہ ہوتا تین صورتیں جائز ہیں اسم ظاہر یہاں پہ اب منادہ کی بات شروع کر رہے ہیں منادہ سے پہلے منادہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو مستثنہ کے مطلق ارتو زبان میں بھی کچھ چیزیں بتا دیں دکھا دیں تاکہ یہ جو سابقہ آپ پڑھ چکے ہیں وہ تمام چیزیں ذہن نشین ہو جائیں اچھا کلام کی جو ہیں دو قسمیں ہیں ایک ہے موجب اور ایک ہے غیر موجب کلام موجب اس کلام کو کہتے ہیں جس میں نفی نہیں جائے استفہام نہ پایا جائے جس کو ہم ادھر بار بار پڑھ رہا ہے اداکان المستثنہ جو ہے نا مصبت اداکان المصبت جب کلام مصبت ہو جیسے جا القوم اللہ زیدن ادھر کوئی نفی نہیں ہے کوئی نہیں نہیں ہے کوئی استفہام نہیں ہے کلام غیر موجب اس کلام کو کہتے ہیں جس میں نفی نہیں یا استفہام ہو جیسے ما جا القوم نہیں آئی میرے پاس قوم اب آتے ہیں مستثنہ کا عراب مستثنہ کے عراب کی جو ہیں چار صورتیں ہیں مستثنہ اس حرف اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ کے بعد ہو کلام میں جب ہم بعض اوقات ایک چیز بولتے ہیں پھر اس سے کسی چیز کو خارج کرتے ہیں تو اس کے لئے عربی زبان میں اللہ اور اس کے اخوات ہیں اور حروف ہیں تو وہ چار صورتیں یہ ہیں یا تو ہم مستثنہ کو منصوب پڑھیں گے یا منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں یا ما قبل عامل کے مطابق بھی یا صرف عامل کے مطابق یا پھر مجرور اب آتے ہیں کہ مستثنہ کو منصوب کب پڑھیں گے جب مستثنہ اللہ کے بعد کلام موجب میں واقع ہو یعنی وہ کلام جس میں نفی نئی استفام نہ ہو اس صورت میں مستثنہ کو منصوب پڑھیں گے دوسری صورت ہے کہ جب مستثنہ مستثنہ منہ سے پہلے ہو اور کلام غیر موجب میں واقع ہو یعنی جس میں نفی نئی استفام ہو جیسے اصل میں تھا کہ میرے پاس کوئی نہیں آیا سوائے کہ اس کے زید کے تیسی صورت یہ ہے کہ جب مستثنہ منقطع ہو تو اس صورت میں بھی منصوب پڑھیں گے جیسے جا القوم اللہ حمارن قوم آئی سوائے گدھے کے یہ حمار جو تھا نا شروع سے قوم میں شامل ہی نہیں ہے بس یہ ویسے استثنہ کر دیا گیا ہے نمبر چار جب مستثنہ ما خلا ما عدا لیسا یا لا یقونو کے بعد واقع ہو نمبر پانچ جب مستثنہ خلا اور عدا کے بعد ہو تو اکثر علماء کہتے ہیں منصوب ہوگا اچھا دوسری صورت یہ تھی کہ یا تو منصوب ہوگا یا ما قبل کے مطابق جو بھی صورت ہو تو یہ تب ہے جب مستثنہ کلام غیر موجب میں یعنی ایسے کلام میں جس میں نفی نئی استفہام ہے اور اللہ کے بعد واقع ہے اور مستثنہ منہو بھی مذکور ہے اور مقدم ہے تو اس کو منصوب پڑھنا بھی جہد ہے اور ما قبل کے عامل کے مطابق پڑھنا بھی جہد ہے مثالیں موجود ہیں ما اسمت الاشجار الا شاجرتم اب ما اسمت الاشجار الا شاجرتم شاجرتم دونوں آپ پڑھ سکتے ہو کہ درخت پھل نہیں لائے سوئے ایک درخت کے تیسری صورت ہم نے یہ پڑھی تھی کہ مستثنہ کا عرب عامل کے مطابق ہوگا یہ اس وقت ہوگا جب مستثنہ مفرع ہو مستثنہ مفرع ہو اس کو کہتے ہیں کہ مستثنہ منہو کلام مذکور نہ ہو اور کلام غیر موجب ہو کلام غیر موجب کی تعریف آپ سن چکے ہیں جیسے ما جانی اللہ زیدن اب یہاں دیکھو مستثنہ منہو مذکور نہیں ہے اور کلام غیر موجب ہے اور چوتھی صورت یہ ہے کہ جب مستثنہ لفظ غیرہ سوا سوا کے بعد واقع ہو تو مستثنہ کو مجرور پڑھیں گے اکثر ناویوں کے نزدیک ہاشا کے بعد بھی اس کو مجرور پڑھیں گے اب آتے ہیں کہ خود غیرہ کو کیسے پڑھیں گے تو لفظ غیرہ کہا اب اللہ کے بعد واقع ہونے والے مستثنہ کی طرح ہوتا ہے یعنی کہ جو حکم مستثنہ کا ہے اگر کلام موجب ہو وہاں مستثنہ کو ہم منصوب پڑھتے تھے اسی طرح غیرہ کو بھی ہم منصوب پڑھیں گے جیسے جا ان القوم غیر زیدن تو یہ کچھ بات نہیں تھی مستثنہ کے متعلق پھر ہم ادھر منادہ کی طرح جائیں گے تو سوال نمبر ایک سو آٹھ ہے اسم ظاہرم وہ اسم ظاہر جس کو حروف ندہ کے بعد ذکر کیا جاتا ہے لطلب اقبال مسمع کسی معین شخص کی توجہ کو طلب کرنے کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو منادہ کہتے ہیں تو منادہ وہ اسم ہے جو حرف ندہ کے بعد ہوتا ہے اور منادہ سے مقصود کسی بندے کی توجہ حاصل کرنا کسی کو اپنی طرح متوجہ کرنا ہوتا ہے سوال نمبر ایک سو نو میں بتایا جا رہا ہے کہ حروف ندہ وہ کون سے ہیں وہ یا ہے آیا ہے ہیا ہے اے اور حمزہ یہ جو ہیں حروف ندہ ہیں پانچ ہیں سوال نمبر ایک سو دس میں بتایا جا رہا ہے کہ نکرہ لفظ عربی زبان میں جو نکرہ ہے اور اس کو پکارنے کا ارادہ کیا جائے اور وہ کسی معین شخص پر دلالت کرے تو اس کو نکرہ مقصودہ کہتے ہیں جیسے راجولن عربی زبان میں نکرہ ہے لیکن یہاں کسی خاص شخص کو پکارا جا رہا ہے اس کے سامنے ایک بندہ جا رہا ہے وہ اس کو کہتا ہے یا راجولو تو یہ نکرہ مقصودہ ہے سوال نمبر ایک سو گیارہ ہے اس کے علت ہے وہ نکرہ جیسے کوئی معین نہ ہو بلکہ کوئی ایک بندہ ہو بلکہ تسدقو علا کلی فردن جو ہر فرد کے اوپر صادق آتا ہو تدلو علیہی جس کے اوپر وہ دلال کرے تو اس کو نکرہ غیر مقصودہ کہتے ہیں یہ نکرہ ہے اور غیر مقصودہ ہے بلکہ اس سے کوئی ایک مرد مراد ہے آگے بیس ہے منادہ کے بعد ختم ہوکے ابو اممیز تمجیز کے مطلعے کے کہتے ہیں اسم یزکربادہ مبہم وہ اسم جو ذکر کیا جاتا ہے کسی مبہم کے بعد ابحام کو دور کرنے کے لئے وابیان المراد منو اور اس کے مراد کو بیان کرنے کے لئے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو تمیز کہتے ہیں سوال نمبر ایک سو تیرہ میں لتمیز للممیز ممیز کی کتنی قسمیں ہیں ممیز کی دو قسمیں ہیں وہ کون سی ہیں ممیز ملفوظ ہے اور ممیز ملحوظ ہے درست جواب جائے کہ لا ہم آسے ان کے دونوں درست درست ہیں اب وہ اسم مبہم جو ظاہر ہو اللذی یزکر قبل التمیز اور اس کو تمیز سے پہلے ذکر بھی کیا جائے تو وہ ممیز ملفوظ ہے یعنی لفظوں میں ہے اور سوال نمبر سوالہ میں الاسم اللذی یلحظ من کلام جو کلام سے ملحوظ تو ہو من غیر ان یزکرہ وہ مذکور نہیں ہے تو اس کو ممیز ملحوظ کہتے ہیں تو ملفوظ میں وہ مذکور ہوتا ہے اور ملحوظ میں وہ مذکور نہیں ہوتا سوال نمبر سترہ میں بتا ہے ایک سو سترہ میں کہ للممیز الملفوظ ممیز ملفوظ کی جو ہے نا کئی قسمیں ہیں ان میں سے اسماء وزن وزن کے لیے جو اسم ہیں عدد قیل ناب کے لیے جو ہیں مساحت پیمیش کے لیے جو ہیں یہ تمام درست ہیں یہ ممیز ملفوظ کی قسمیں ہیں سوال نمبر ایک سو اٹھانہ میں یہی کہہ رہا ہے کہ للممیز الملفوظ ممیز ملفوظ کی قسمیں اور ہیں ان میں سے اسماء مساحت بھی ہے اسماء عدد بھی ہے دونوں دروست ہیں سوال نمبر 119 اذا کان الممیز اسم وزن جب ممیز جو ہے کسی وزن کا وزن والی چیز ہو یا قیل والی چیز ہو یا پہمیش والی چیز ہو تو یقون و منصوبا تو اس صورت میں ہم اس کو منصوب پڑھیں گے سوال نمبر 120 کی طرف چلتے ہیں انواع الممیز الملفوظ ممیز ملفوظ کی چار قسمیں ہیں ممیز ملفوظ کی چار قسمیں یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ایک قسمیں سے اسماء وزن ہے اور ایک قسمیں سے اسماء عدد ہے اور ایک قسمیں سے اسماء مساحت ہے تو یہ تین تو ہو گئی ہیں چوتھی کونسی ہے چوتھی آپ اوپر دیکھ چکے ہیں ایک ان میں سے اسماء قیل ہے جس کا جہاں پہ تذکرہ موجود نہیں ہے آگے چلتے ہیں سوال نمبر 121 طابت الاسکندریہ ہوان اسکندریہ کی آبو ہوا اچھی ہے حالات تمیز الملحوظ عدیدہ ففی حادی الجملہ تی قد اتا محولا عن الفائل کہ تمیز ملحوظہ کی جو ہے نا کئی حالات ہیں اس جملہ میں جو تمیز ملحوظ ہے کیونکہ وہ لفظوں میں تو مذکور نہیں ہے تو یہ کس جملے سے پھیر کے آیا ہے تو یہ فائل سے اصل میں تو یہاں ہوا ان کو فائل ہونا چاہیے تھا اصل جملہ یوں ہوتا کہ طابت ہوا کہ آبو ہوا اچھی ہے اسکندریہ کی لیکن یہاں پہ ممیز تمیز اسکندریہ اچھا ہے کس لحاظ سے آبو ہوا کے لحاظ سے تو طابت الاسکندریہ تو ہوا یہاں پہ ہوا ان اس کو فائل ہونا چاہیے تھا لیکن یہ ممیز تمیز بناتے ہوئے اس کو ہم نے فائل سے پھیر دیا ہے سوال نمبر ایک سو بیس کی طرف چلتے ہیں غرسن الارض شاجرن کہ ہم نے زمین میں درخت لگائے اب یہاں حالات تمیز الملحوظہ تمیز ملحوظہ کے کئی حالات ہیں ففی حاضی الجملہ اس جملہ میں خد اتا محولم علی المفعول بھی یہاں ہم نے اس کو مفعول بھی سے پھیرا ہوا ہے اصل میں تو ہونا ذریعہ تھا کہ غرسن الارض شاجرن کہ ہم نے درخت لگائے ہیں لیکن ہم نے زمین کو درخت لگائے ہیں یہاں یہ ممیز تمیز ہے کہ غرسن الارض ہم نے زمین میں وہ گڑھے کیے ہیں کہ اس لحاظ سے یہ زمین کو کھودائے شاجرن درختوں کے لئے ان اکسر اومن کا تجربت میں تجربے میں تجھ سے زیادہ ہوں تمیز ملحوظ کی کئی حالتیں ہیں اس جملہ میں وہ مبتداز سے پھر کے آیا ہے سوال نمبر ایک سو چوبیس میں ہے فلسکر اس صحیفی للمتفوقین کے سمر کیمپ جو گرمیوں کے لئے ہے اس میں فائق طلباء جو ہیں وہ سلاسٹ آشر سلاسٹ آشر طالبہ کے تیرہ جو ہیں طالبات ہیں لڑکیاں ہیں اور ان میں سے بتائیں کہ اعراب کے ادبار سے کون سے درست بنتا ہے تو ان میں سے اعراب کے ادبار سے جو درست بنتا ہے وہ ہے تیسا آشر طالبا اب آپ پوچھیں گے کہ دوسرا کیوں ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہاں تیسا آشر یہ درست نہیں ہے مذکر مننس ہونے کے لحاظ سے ایک ہے حالانکہ فارق ہونا چاہیئے تھا اور تیس آتہ آشارہ دونوں مؤنس ہیں فارق ہونا چاہیئے تھا تیس آتہ آشارہ طلاب جہاں طلاب کو جمع نہیں ہونا چاہیئے تھا تو اس وجہ سے تینوں درست نہیں ہیں پہلا ہی درست ہے سیدہ خطیجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خطیجہ سے شادی کی کب خامساتہ و عشرون پچیس اب کیا پچیس آمن یعنی آپ کی عمر اس وقت پچیس سال تھی تو یہ پچیس سوال تھے انشاءاللہ مزید سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ